آدھ آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانے گا ہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر تفسیلات سے پہلے سرکیوں پر ایک نظر موسیقی موسیقی اب پیشیں خبروں کے تفسیل اسرائیل اور فلسطین کے درمیان گیارہ روز تک چلنے والی لڑائی ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر خالہ تک کشیدہ ہوئے جس دوران اسرائیل کے طرف سے غزہ کے پٹی پر ایک بار پھر فضائی حملہ کیا گیا اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے حماس کے کمپاؤنڈرز پر حملہ کیا اور وہ غزہ سے جاری مضاحت کاروں کی کروائیوں کے سلسلے میں نئی جنگ لڑنے سمیت تمام منظر ناموں کے لیے تیار ہے یہ واقعہ اسرائیل کی نئی حکومت کے پہلے امتحان کے طور پر پہلے ہی سامنے آیا اسرائیلی قوم پرستوں کا مشرقی یورو اسلم میں مارش کیے جانے کے بعد یہ سامنے آیا ہے اس سے قبل اسرائیلی فوج کی ترجمان نے کہا تھا کہ باروت کے ساتھ غبار غزہ کی پٹی سے سرحت کے قریب اسرائیلی بستیوں کی سمت میں سمت سے لانچ کیے گئے تھے اور اسرائیلی فوج اس کا ردعمل ظاہر کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں جبکہ کیس سمائی کو اسرائیل اور غزہ کی پٹی کے مابین جنگ بندی عمل میں آئی تھی اسرائیل اور حماس نے گیارہ دن تک کی لڑائی کا اقتتام کیا جس کے دوران اسرائیل اور فلسطین دونوں طرف سے سینکٹر راکیٹ دا گئے گئے تھے حماس کے ذریع انتظام وزارت سہت کے مطابق لڑائی کے دوران دو سو تریپن فلسطینی خلاق جن میں سے چھ سٹھ بچے بھی شامل ہیں جبکہ ایک پانچ سالہ بچہ اور ایک فوجی سمیت تیرہ اسرائیلی بھی جنگ کے دوران خلاق ہو گئے تھے اس خواب پہ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو عالمی خبروں پر نظر بنائے رکھے ہوئے ہیں رحمت قلیم ہمارے ساتھ جڑ چکے مزید تفصیلات کے لیے رحمت جس طرح سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک بار پھر گیارہ روز تک پہلے مئی میں جو لڑائی شروع ہوئی تھی اس کے بعد جنگ بندی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہی پہلی بار یہ واقعہ اور ساتھی ساتھ نئی حکومت کے ساتھی یہ پہلی بار یہ پہلا حملہ ہوا اور اس سے پہلے بھی جس طرح سے مارچ کرنے کی کوشش اس سے ملتوی کیا گیا تھا اور اس مارچ کو بھی آج ازازت ملی ہے تو کتنا یہ جو نئی حکومت ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان یا اس میں مزید کشیدگی دیکھنے کو ملے گی آگے یہ دیکھیں بلکل نئی سرکار جو بنی ہے اسرائیل میں نے افتالی بینٹ نے افتالی کی وہ وہی سرکار ہے اسی راہ پر چلے جس راہ پر فلسطینیوں کے خلاف اب تک کہ بنجاون نیتنی یہوج بارہ سال سے چلتے آئے ہیں پہلے ہی دور میں اور پہلے ہی دن یہ فصلہ کیا گیا کہ وہ مارچ جو دس مئی کو ہونا تھا جسے یوروشلم ڈے کے طور پر اسرائیلی مناتے ہیں یا یہودی مناتے ہیں چونکہ دس مئی انہی سو سٹھ سٹھ کو یوروشلم کے مغربی کنارے پر یہودیوں نے خبضہ کیا تھا اور اب وہ پورے یوروشلم کے مغربی کنارے کو اپنا دارو سلطرت مانتا ہے حالانکہ دنیا نہیں مانتی اور اسے فلسطینی اپنا شہر اور اپنا دارو سلطرت مانتا ہے تو یہ دس مئی انہی سو سٹھ سٹھ کو جب خبضہ ہوا تھا تو ہر سال دس مئی کو بہتر طور پر یوروشلم ڈے کے طور پر یہ یہودی جو کوم پرست ہوتے ہیں وہ مناتے ہیں اور جشن مناتے ہیں تو یہ دس مئی کو جب اس بار منانی کی کوشش کی گئی تو اس وقت اسرائیل کے اندر سیاسی اتھل پتھل بہت اپنے شبا پر تھا اسرائیل کے اندر خود صورتحال ایسی نہیں تھی اور ساتھ اچھاتھ اسرائیل کے فلسطین کے ساتھ یعنی غصہ کے ساتھ حماس کے ساتھ جو ٹکڑا ہو چل رہتے ہیں جو جنگ کا آغاز ہو چکا تھا جو جنگ شروع تھی اس وجہ سے یہ مارچ نہیں نکالا جا سکا تھا یہ جشن نہیں منایا جا سکا تھا اب نفتالی کی سرکار آتے ہی پہلے فرصت میں یہودیوں کو یہ یاد دی گئی کہ آپ یورو شلم یعنی یورو شلم دے جشن نہیں وہ آپ منا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ بعض افتہ طور پر یہودیوں کے ایک بڑی تعداد قوم پرستوں کے ایک بڑی تعداد یورو شلم میں پہنچی اور پہنچ کر کے جشن منانے کی تصویر ہے جو آپ کے سکرین پر چلے وہ جشن منانے کی تصویر ہے وہ جشن منانے کی کوشش کی وہیں دوسری طرف جب بھی یومی یورو شلم منایا جاتا ہے یہودیوں کی طرف سے اس کے خلاف میں فلسطینیوں کی طرف سے یومی غزب منایا جاتا ہے تو یومی غزب بھی فلسطینیوں نے منایا یورو شلم دے پر یومی غزب کے لیے مارچ نکالا بازابتہ طور پر جب مارچ نکالے گئے تو پھر دونوں کے درمیان ٹکراؤ کی نوبت نہ پیدا ہو اس کی کوشش کچھ حد تک کی گئی تھی لیکن بہت حد تک ایسی کوشش کی گئی تھی کہ کسی نے کسی مور پر اس کی ٹکڑا ہو جائے اور ٹکڑا ہو اس کے نتیجے میں نقصان فلسطینیوں کا ہوا لیکن بات آتی ہے کہ 21 مئی سے لے کر کے کل تک کے جو سیس فائر معایدے کی پاسداری کی گئی تھی فلسطینیوں کے غیصہ کو لے کر کے یا یوں کہے کہ حماس کو لے کر کے اسرائیل کے بیچ میں جو سیس فائر معایدہ ہوا تھا مصر کے سالسیت میں تو یہ جو پچیس سے چھبیس دنوں کا فاطسہ رہا ہے یہ پچیس سے چھبیس دنوں کے اندر جو سیاسی اتھل پتھل کہیں کہیں اسرائیل میں رہا اس کو حل کرنے میں کامیابی ملی ہے اور اب نئے سیریل سے پھر سے جنگ بندی کی خلاف جنگ بندی کا جو معایدہ ہوا تھا اس کی خلاف پر جی شروع ہوئی ہے اور پہلی تصویر ہم نے کل دیکھی ہے کل دیر رات جب وہ فلسطین کے شہری سرحد کے آس پاس غبارے اڑا رہتے آتش غبارے تھے حالانکہ اس کا مقصد کسی کو حملہ کرنا یا کسی کو نقصان پہنچانا نہیں تھا وہ اپنے غیز غزب کا اظہار کرنا تھا یہ اس مقصد کے تحت بازابطہ طور پر وہ غبارے آتش گیر گھبارے اڑائے گئے تھے لیکن پلسطینیوں کے اس غیز غزب کو بازابطہ طور پر اسرائیل کی فوج نے جو تصمیم کیا جو معنی وہ یہ معنی کہ وہ حملہ کر رہی ہے یا یوں کہے گولے بارود کا سلسلہ شروع ہوا ہے سلسلہ معایدے کی خلاف ورز کی گئی ہے تو اس کو صحیح سے پرکے صحیح سے تحقیق کیے بغیر اسرائیل کے طرف سے فائر کر دیا گیا فلسطین کے بیس شہروں پر بیس شہروں میں بازابطہ طور پر آگ لنگنی کی خبر ملی کئی شہریوں کے ہلاکت کی بھی خبر ہے بڑی تعداد زخمیوں کی بھی خبر ہے چاہے وہ اسے بمباری کی وجہ سے ہو یا پھر جو اسرائیلی کومپرس کے جشن اور ادھر سے فلسطینیوں کے یوم غزب کا جو مارس تھا دونوں کے ٹھکراہوں کے نتیجے میں ہو تو ان دونوں تصویریں میں نقصان فلحال فلسطینیوں کا ہوں رحمت اگر ہم بات کریں گے حکومت کی پولسی کی پہلے جو بنجمن نیتنیاہو کی پولسی فلسطین کے طعی تھی جو دوسری اب نئی حکومت وہاں پہ تشکیل ہوئی کیا ان پولسی ان دونوں حکومتوں کے پولسی میں کوئی تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے یا کہ دونوں کی پولسی فلسطین کے طعی برابر جو پہلے کی تھی وہی اب نئی حکومت کے پاس بھی ہے یہ دیکھیں پولسی میں تبدیل کرنا اسرائیل کی کوئی نہیں سرکار ہوگی فلسطین کو لے کر اگر اپنی پولسی تبدیل کرتی ہے تو پھر وہ سرکار ٹکنے والے نہیں ہوگی رہنے والی نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ اس پولسی کو تھنڈے بستے میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے آگے کیسے نکلا جا سکتا ہے معاملے کو کچھ دنوں کے لیے تھنڈے میں کیسے رکھا جا سکتا ہے یہ کوشش کی جا سکتی ہے امید نفتالی سرکار سے یہی تھی کہ یہ سرکار ایسا کرے گی کہ فیلحال جو اسرائیل اور فلسطین کے بیچ تناسہ ہے جو مغربی یوروشلم کا جو تناسہ ہے بیت المقدس کا جو تناسہ ہے اس تناسہ کو فیلحال تھنڈے بستے میں رکھ کر کے اسرائیل اپنے دیگر ایشوز جو ہیں وارڈیولیمنٹ کا ایشوز ہے ایکنومی کا ایشوز ہے جوبز کا ایشوز ہیں یہ سارے جو ایشوز ہیں اس پر فوکس کرے گی لیکن نفتالی سرکار پہلے دن سے چونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سخت گیر کیا کہتے ہیں وطن پرست ہیں ایکسٹرمیسٹ لیڈر بتایا جاتے ہیں فلسطینیوں کے بارے میں یہودیوں کے بارے میں فلسطین کے خلاف بتایا جاتے ہیں تو اس کی جو تصویر یا اس کی جو مثال سامنے آئی وہ یہ آئی کہ سرکار میں اقتدار سنبھالنے کے فوراں بعد ہی انہوں نے مارچ کی اجائے دی اور اس کے نتیجے میں جو تصویر بنی ہے آپ کے سامنے لیکن ایک چیز اس میں دلچسپ یہ ہے کہ جو نفتالی سرکار ہیں اس میں عرب ونگ کے بھی کچھ لوگ ہیں کچھ ممبران پارلیمنٹ ہیں جو شامل ہیں تو ان کی کوشش ہوگی چونکہ یہ صرف ایک ووٹ کی اکثریت سے یہ سرکار بنی ہے تو وہ کسی بھی وقت اس کی سرکار گرا سکتے ہیں یہ ان کی اختیار میں اس لیے ممکن ہے کہ آنے والے چند دنوں میں نفتالی کو یہ احساس ہو کہ ان کی سرکار اگر کا داروں مدار صرف اور صرف ان فلسطینی یا ان کے مسلم ونگ جو ہے مسلم لیڈران جو وہاں پارلیمنٹ میں ہیں ان کے اوپر ہے اگر وہ ان کے ساتھ ہے تو ان کی سرکار رہے گی اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی دبا رہے یہ جو تنازات ہیں وہاں ڈبے رہے اور جو گلوبل گلوبل کا ماننا ہے دنیا کا ماننا ہے اور جو یو این چارٹر ہے اس کے حساب سے مسئلہ کا حل ہو لیکن اگر اس طرح صحیح رہا تو پھر نفتالی سرکار کو بھی خطرہ لائق ہے لیکن فلحال جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں نقصان فلسطینیوں کا ہوا ہے چلیے بہت بہت شکریہ رحمت کلیم آپ کا یہ تھے رحمت کلیم تم ساتھ فرام کرتے ہیں جہاں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی دیکھنے کو مل رہی ہیں جہاں اسرائیل کے جانب سے غزہ کے پٹی پر ایک بار پھر فضائی حملہ ہوا ہے اور ساتھی ساتھ اسرائیل کے نئی حکومت نے وہاں پر مارچ یروسلم ڈے کی اجازت دی تھی اس کے بعد ہی حالات کشیدہ ہوئے جس میں کئی افراد کو فلسطینیوں کو گریبتار کیا گیا ہے جبکہ اسرائیل کی جانب سے ربٹ کی گولیوں کا بھی استعمال ہوا ہے جس میں سے کئی فلسطینی جو ہے زخمی ہونے کی خبر محصول ہوئی ہے گیارہ روز تک جو ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس کے بعد سیز پر جو مہدہ ہوا تھا اس کے بعد ہی پہلی بار یہ دوبارہ حملہ ہوا اور نئی حکومت کے بعد ہی یہ پہلا حملہ ہوا ہے اب ذرا جمع کشمیر کا روک کرتے ہیں نوگام سرینگر میں فورسز اور ملیٹنٹوں کے بیج جڑپ میں ایک ملیٹنٹ خلاق ہوا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ایک مصدقہ اطلاع ملنے پر سی آر پی آف اور پولیس نے مشترکہ طور پر واگورا نوگام علاقے کا محاصرہ کی اور تلاشی کاروائی شروع کی جز دوران علاقے میں موجود ملیٹنٹوں نے فورسز کی تلاشی پارٹی پر گولیاں چلے جس کے بعد فورسز نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ایک ملیٹنٹ کو خلاق کیا ہے حلاق ہوئے ملیٹنٹ کے شناکت ملہورہ زینب اور شپیان کے رہنے والے عزیر احمد کے بطور ہوئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ خلاق ہوئے ملیٹنٹ سے ایک پسٹول اور دیگر گولی بارود برامت کیا گیا ہے وزیر دفاع راجنات سینگ نے دفاع وزراء کے میٹنگ کے دوران کہا ہے کہ جنوب مشرق ایشیہ کے خطے کے ساتھ اندوستان کے شمولیت نومبر دوہزار چودہ میں وزیراعظم نرندر موڈی کے ذریعے اعلان کردہ ایکٹ اسٹ پولیسی پر مبنی ہے جسے ایکونامی کارپوریشن کو فروق ملنے کے ساتھ ساتھ معاشی تعاون اور ثقافتی تعلقات کو فروق ملتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اندوستان دشد غردی کے لیے مالی آنت کا مقابلہ کرنے کے لیے پورازم ہے کیونکہ یہ عالمی آمن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے وزیر دفعہ راجنات سنگھ نے کہا کہ دشد غردی اور بنیاد پرستی دنیا کے آمن اور سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے دشد غردی اور پرستی کے لیے پرستی آمن اور پرستی کے لیے پوریشن کو ملتا ہے ایجاге حید کرنے کے لیے پوریشن کو راستی چیز کے لیے پوریشن کے لیے پوریشن ایجا پوریشن کو فروریشن آمن کی فروریشن خاصی طریقårtپوری کرنے کے لیے آمن Tel�ات لیے کامل بات ہے کیجرے کے ساتھ پیچک لاشتا ہے ایم پیچک کھنڈ ہے زیادہ ویگرام ویڈیوی , عوالی چیز ساتھ گرمینکری انگرام ویڈیویت کیسے پیچک کراک ریمزی تاعت ، مارک دیگری تاکولتا ہے ملتی پیچ کھنڈ ہے بولی میکرام کی این متعلقات صحت از پیچکی دیگری تک بیالترہ پیچکی معلوم جاتی زیادہ اور ایسے ہیں جانبی رہے در ایسی هماری متى صراحول کی آجتے ہیں میں اس کے ساتھ ڈیوڈیزمیں سبب کیا ایسی آسان عیسید کا ایسی ایسی تیجاری دیکھنئے جیسی طریق پر امیدیو میٹھنی ویڈیوڈیوڈیوڈی کسی لینکتر ہے ایسی طریقہ اپنے کے لئے اینداا کیا استشام بسیئے ان Engineering کے لئے ملتے ضرور similar پ juegos کا آپ RESP Fan Cываем رمائے Grand Premier Narendra Modi کے سب پهورچا کی انتعام سب بیون� freed شfel سuga or to promote economic cooperation, cultural ties and develop strategic relationship with countries in the Indo-Pacific region through continuous engagement at bilateral, regional and multilateral levels. Maritime security challenges are another area of concern to India. The sea lanes of communication are critical for peace, stability, prosperity and development of the Indo-Pacific region. In this regard, developments in the South China Sea have attracted attention in the region and beyond. India supports freedom of navigation, overflight and unimpeded commerce in the international. I.T.K. نے قوائد کے مطابق کمپنی کے کردار کے لیے قانونی افسران کی تقروری میں ناکامی پر ٹویٹر نے بھارت میں محفوظ فلیٹ فارم کا درجہ خو دیا ہے. اور اس کے عالی انتظامی اہددار بشمول ملک کے منیجنگ ڈریکٹر کو اب کسی بی سارف کے ذریعے فلیٹ فارم پر شائع کردہ غیر قانونی اور اشتیال انگیز مواد پر آئی پی سی کے تاعت پولیس سے پوچھتاچ اور مجرمانہ ذمہ داری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسا ہونے پر ٹویٹر پہلی امریکی کمپنی بن گئی ہیں جو آئی ٹی ایکٹ کے دفاع 89 کے تاعت ملی سیف شڑول کو خو چکی ہے دنیا کے آجائب میں شمار تاریخی امارت تاج محل کو آج سے سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا ہے اور سیلانیو نے آنا شروع کر دیا ہے تاج محل کے علاوہ آج سے آسار قدیمہ کے ذریعے انتظام محفوظ تاریخی امارتوں مقامہ تو رجائب غروں کو بھی کھول دیا گیا ہے تاج محل کے اندر ایک بار میں چھ سو پچاس لوگوں سے زیادہ نہیں جا سکتے اور ٹکٹ آن لائن حاصل کیا جا سکتا ہے مگل حکمرہ شاہ جہاں کی جانب سے اپنی اہلیہ ممتاز محل کا بنایا گیا مقبرہ سبتمبر میں کچھ پابنیوں کے ساتھ کھولا گیا تام رمہ برس اپریل کے وسط میں پھر بند کر دیا گیا تھا تاج محل کے عرد گرد کا علاقہ وبا کی خالیت شدید لہر کے دوران بری طرح متاثر ہوا تھا آرچول آج کل سروی آف انڈیا کے احکام کے مطابق تاج محل کو کھولتے ہوئے وبای صورتحال میں حفاظت اقدامات پر عمل کو لازم ٹھہرا گیا ہے عالمی وبا کرونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران بنتدد ممالک میں وبا کے اثرات کم ہو رہے ہیں اور بارت میں بھی کئی ہفتوں سے کرونا وائرس کی دوسری لہر کے اثرات مسلسل کم نظر آ رہی ہیں اور آہستہ آہستہ صورتحال بہتر ہو رہی ہیں جبکہ پوزیچو کیسز میں لگاتار گراوٹ آ رہی ہے تام شرع امبات میں اتار چڑھاو کا بدستور سلسلہ جاری ہے مرکزی وزارت سہت کے جانب سے جاری اعداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹو کے دوران ملک میں باسٹھ ہزار دو سو چوبیس نئے مذہبت معاملے درج ہوئے ہیں جس کے ساتھی متاثرین کی تعداد بڑھ کر دو کروڑ چیانوے لاکھ تنتیس ہزار ایک سو پانچ ہو گئی ہے چوبیس گھنٹو کے دوران ایک لاکھ ساتھ ہزار چھ سو اٹھائیس مریض وائرس سے شفائب ہو کر اسپتالوں سے ڈسچارج ہوئے اور ملک میں اب تک دو کروڑ تیرہ سی لاکھ اٹھاسی ہزار ایک سو افراد کروڑا سے شفائب ہو چکے ہیں اور ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد بھی لگاتار کم ہو رہی ہیں جو دوران ملک میں فال کیسوں کی تعداد آٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار چار سو بتیس پہنچ گئی ہے گزرستہ چوبیس گھنٹو کے دوران ملک میں دو ہزار پانچ سو بیالیس افراد کی موت ہوئی ہیں جس کے ساتھ ہی محلکون کی مجموعی تعداد تین لاکھ انیات سی ہزار پانچ سو تہتھر پہنچ گئی ہے تیارہ ایندن کے قیمتوں میں آج اڑھائی فیصد سے زائد اضافہ کیا گیا ہے جسے ہوائی سفر کے مزید مہنگا ہونے کے امکانات ہیں ملکی سب سے بڑی آئل مارکٹنگ کمپنی انڈین آئل کورپریشن کے ویب سیٹ کے مطابق قومیدار الحکمہ دلی میں تیارہ ایندن کے قیمت پینسٹھ ہزار ناؤ سو آٹھ روپے اٹھائیس پیسے فی کلو لیٹر ہو گئی ہیں اس سے پہلے یہ چونسٹھ ہزار ایک سو اچارہ روپے فی کلو لیٹر پر تھی اس طرح تیارہ ایندن ایک ہزار ساتھ سو انیس روپے ستاسی پیسے مہنگا ہو گیا ہے اس سے قبل یکم جون کو تیارہ ایندن کی قیمت میں تقریباً ایک فیصد کی کمی کی گئی تھی جبکہ سولہ مئی کو اس میں پانچ فیصد اور یکم مئی کو تقریباً ساتھ فیصد کا اضافہ کیا گیا تھا ادھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی فیلحال عام لوگوں کو راحت ملتی نظر نہیں آ رہی اور آج ایک بار پھر ان کے قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے ملک کے چار بڑے شہروں میں پیٹرول پچیس پیسے اور ڈیزل تیرہ پیسے تک مہنگا ہو گئے اس سے قبل گزشتہ روز قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی مروف آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کورپریشن کے مطابق دلی میں پیٹرول پچیس پیسے مہنگا ہو کر چھانوے روپے چھہ سٹھ پیسے اور ڈیزل تیرہ پیسے مہنگا ہو کر ستاسی روپے اکتالیس پیسے پہنچ گیا ہے قیمتوں میں اضافہ کا سلسلہ چار مئی سے شروع ہوا تھا دلی میں مئی مہینے کے دوران پیٹرول تین اشیار یا آٹین روپے اور ڈیزل چار اشیار یا چار دو روپے مہنگا ہوا تھا جون میں اب تک پیٹرول کی قیمت میں دو اشیار یا چار تین روپے اور ڈیزل کی قیمت میں دو اشیار یا دو چھے روپے کا اضافہ ہوا ہے وادی میں گزشتہ ارتالیس برسوں کے دوران پچپن مربح کلومیٹر آب زخائر ختم کر کے ان پر فکتہ تعمیرات خڑا کر کی گئی ہیں جبکہ شہر میں بائیس آب زخائر کو رہائشی کالونیوں کے نام پر ختم کیا جا چکا ہے ماہرین ارضیات پہلے ہی اس بات کی نشاندی کر چکے ہیں کہ دو ازار چودہ کے تباکن سیلاب کی وجہ سے انسان ہی بنا کیونکہ سیلاب کے اضباب کے وجوخات میں جنگلات کی تباہی آب زخائر میں ناجائج تجاوزات کالونیوں کی بے ترتی اور غیر ذمہ دارانہ طور پر فیلاؤ کے ساتھ ساتھ پہاڑی ڈلانوں کا کاٹنا شامل ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان اضباب کی طرف دیان نہیں دیا گیا تو آنے والے وقت میں اس کے سنگین نتائج برامد ہو سکتے ہیں وادی میں آبی پرندو کے قریب نو آب زخائر موجود ہیں جن میں خوکرسر ویٹ لینڈ تیرہ اشیاریہ سات پانچ مربح کلومیٹر پر فیلہ ہوا ہے آب زخائر پر غیر قانونی قبضہ اور تعمیرات سے مہمان پرندو کی تعداد میں بتدریج کمی دیکھی گئی ہیں سرکاری آداد و شمار کے مطابق انیس سو بیانوے میں شہری علاقوں کی آبادی میں چونتیس فیصد کا اضافہ ہوا جو دوہزار دس میں پینسٹ اور اب دوہزار بیس تک ستھر فیصد تک پہنچ گیا ہے وادیہ کشمیر میں اشیاء کے سب سے بڑی جیل ولر سمیت چار مشہور آب زخائر بھی ہیں جن میں جیل ڈل نگین اور جیل مانس پر شامل ہیں ان کو بچانے کے لیے اگرچہ سرکار کی جانب سے کئی ایک ایک ایکشن پروگرام بھی بنائے گئی ہیں لیکن ان میں خوی گیر قانونی تعمیرات اور قبضے کو خٹانے میں انتظامیہ اور سرکار کی کوششیں نہ ہونے کے برابر رہیں ایک تحقیق کے مطابق سرینگر جہلم کے گرد نوہ میں انیس سو بہتھر تک دو سو اٹھائیس اشیاریا نو چھ مربح کلومیٹر آبی زخائر تھے جو اب سکڑ کر دو سو چھ سٹھ اشیاریا چار پانچ مربح کلومیٹر رہ گئی ہیں اور اس طرح سرینگر میں بائیس آبی زخائر پچھلی کئی دہائیوں سے ختم ہو چکے ہیں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بٹمالو بیمنا خیدرپورا ایچ ایمٹی شارہ ٹنگ دودھ گنگا نالا اور ایسے ہی کئی علاقے آبی زخائر ہوتے تھے اور مقامی لوگ وہاں مشلیاں پکڑنے کے لیے بھی جاتے تھے لیکن آبی زخائر کا کہیں پر وجود بھی باقی نہیں ہے جمہ کشمیر میں دو سو کے قریب چھوٹے بڑے پلوں کی تعمیر کا کام خٹائے میں پڑا ہوا ہے سینکڑو علاقے ایسے ہیں جو پچھلے کئی برسوں سے آوجاہی کا رابطہ آسان بنانے کے لیے پلوں کی تعمیر کی مانگ کر رہے ہیں لیکن سرکار کے جانب سے اس طرف کوئی دیان نہیں دیا جا رہا ہے جبکہ سینکڑو ایسے پل ہیں جن کا کام برسوں سے تشنی تکمیل ہے اور جن پلوں پر کام چل رہا ہے وہ بھی سسترفتاری کا شکار ہو رہے ہیں ایسی ایک مثال شمالی کشمیر کے سنبل بانڈے پورا میں دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں سات سال قبل پل پر کام شروع کیا گیا ہے مگر بدقسمتی سے آج تک پل تشنی تکمیل ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پل نہ ہونے کی وجہ سے کئی علاقوں کا رابطہ منکتا ہے جس کی وجہ سے ایک کثیر آبادی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہیں اب جو مکشمیر انتظامے سے اپیل کی ہیں کہ پل کو پائے تکمیل تک پہنچائے جائے تاکہ عوام کو راحت مل سکے میرا نام ہے شفیق اور میں یہاں کا لوکل ریزنٹ پہ ہوں نائنٹین ایٹی فائو کی بعد ہے جب بخشی گل امام سرکار کی سرکار چل رہی تھی اس ٹائم یہ پل بنایا گیا تھا تب سے لے کر دوہزار چودہ تک اس کی جو حالت بلکل ٹھیک تھی لیکن دوہزار چودہ میں اچانک اس کی حالت بگڑ گئی تو دوہزار چودہ میں انسی کے سرکار چل رہی تھی تو انسی نے اس کو مندعم کرنے کا فیصلہ دیا تب سے لے کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبد المجید وانی جو کہ انسی کا ایک لیڈر تھا اور جناب محمد اکبر لون انسی کا ایک لیڈر تھا انہوں نے اس کی سنگی بنیاد ڈالی گئی تھی اب وہ سرکار تو چلی گی اس کے بعد کہیں سرکاریں بدل گئی انہوں نے اس کی طرف کوئی دیان نہیں دیا ہم نے کئی بار آواز اٹھائی ہم نے کئی بار متعلقہ حکام کو اس کے بارے میں رجوع کیا لیکن وہ منمانی کر رہے ہیں وہ کہے رہے ہیں کہ اس میں کونٹرٹر کی لاپروائی گی اب ہم جائے تو جائے کس کے پاس آدمی باہ میری آج کو لوت خزوٹی مو ٹھیک درو نیک پول تیسکیٹی سچیشتر تی بیٹے پدروں کے تی آدمی باہ میری باہ میری موکتا تکلیف آشی آمامس زینی مواجی دیریچ اس کے ساتھ ہے ابھی تک کا اردو خبرنامہ اختان پذیر ہوا چاہتا ہے اپنے میز بان اگاوہر کچھ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ